موسیقی اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ باد اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سیمسنگ جے فائیو ایچ مارڈل ہو یا ایف مارڈل ہو جو بھی ہو اس کا ایف آر پی کیسے ختم کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں چیک کروا دوں کہ اس فون کو ایف آر پی لگا ہوا بھی ہے یا نہیں ہے تو دوستو یہ ابھی ہو وائ فائی آپ نے کنیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ہوگا اگر آپ کا نیکسٹ نہیں ہو رہا تو پھر سمجھ جائیں کہ ایف آر پی لگا ہوا ہے تو ابھی میں نے وائ فائی کنیکٹ کر کے نیکسٹ کیا تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ گوگل کا اکاؤنٹ ہم سے مانگا جا رہا ہے اور نیچے سکیپ کا کوئی آپشن بھی نہیں آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ میں کر رہا ہوں یو ایم ٹی ڈیوائس کے ساتھ تو یہ ہوگا کمپیوٹر کے ساتھ تو ہم چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پہ اور دیکھتے ہیں وہاں کیا کرنا ہے تو دوستو کمپیوٹر کی سکرین پہ میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں تاکہ یہاں پہ بھی آپ کو ایسی دیکھنے کے ویڈیوز ملتی رہیں تو اب دوستو ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس ڈیوائس نہیں ہے تو یو ایم ٹی کی تو پھر یہ سوفٹر آپ کے پاس کام نہیں کرے گا یہ فری ویڈیو نہیں ہے یہ ڈیوائس والی ہے تو سب سے پہلے برینڈ میں ہم نے سیمسنگ بریڈ سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ڈیوائس نہیں ہے تو میں آپ کو آن لائن بھی انلاکنگ کر دوں گا آپ کے پاس لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہونا چاہیے اور نیچے مارڈل میں ہم نے جے پانچ سو ایچ ہے تو ایچ کر لیں ایف ہے تو ایف کر لیں اگر ایچ بھی ہے تب بھی آپ ایف کر سکتے ہیں کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے تو ابھی میرے پاس یہ ایچ مارڈل ہے جے پانچ سو ایچ ہے تو میں نے ایف سلیکٹ کی ہے اور یہ کیبل میں نے لگا دی ہے آن دیکھ لیں دوستو کمپیوٹر میں نے موبائل آن ہے تو کمپیوٹر کے ساتھ کیبل لگا دی ہے اب ہم نے ری سیٹ ایف آر پی کے اوپر کلک کر دینی ہے سمپل تو باقی یہ کام خود بخود ہو جائے گا تو اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایف آر پی ری سیٹ کرنے والی ہے جو یو ایم ٹی کی ڈیوائس جس کے ساتھ میں کر رہا ہوں یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو آن لائن انلاگ کر دوں گا بائی پاس کر دوں گا ایف آر پی تو اس کے لئے آپ کے پاس انٹرنیٹ اور کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہونا ضروری ہے اب دوستو ایف آر پی ری سیٹ کے بارے اوپر میں نے جب کلک کی ہے تو فون خود بخود ڈاؤن لوڈنگ موڈ پہ چلا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں خود بخود ڈاؤن لوڈنگ موڈ پہ جانے کے بعد یہ ابھی پورٹ اس کی بنا لے گا بلکہ اوکے کر دی ہے اس نے پورٹ اور یہ ابھی ایف آر پی ری سیٹ ہو رہا ہے کچھ ہی ٹائم میں یہ ری سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک لائن جاری ہے آگے تو یہ کمپلیٹ ہو گئی اور اس نے ایف آر پی ری سیٹ کر دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس نے بتا دیا ایف آر پی ری سیٹ ہو چکا ہے اب ہم فون کو چیک کر لیتے ہیں تو فون بھی بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود بخود ری سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم ویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ری سیٹ کے بعد اس نے تھوڑا سا ٹائم لینا ہے یہ جو سیمسنگ کا لوگو ہے اس کے اوپر تقریباً چار پانچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں یا تین منٹ بھی لگ سکتے ہیں یعنی دو سے ڈائی سے تین منٹ لگیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ سکرین کے اوپر آ چکا ہے کوئی بھی سیٹ اپ وزٹ ہمیں نہیں کرنا پڑا تو یہ ایف آر پی ختم ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان ختم نبوت زندہ بات پاکستان پائندہ بات ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی